سٹوک جن میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شکرم اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جے پی پاور وینچرز کے بارے میں دیکھیں اس تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گی سٹریٹیجیز اور کیا ٹارگیٹس رہنے والے ہیں کل کے دن یعنی کی پندرہ دسمبر کے دن تو شروع کرتے ہیں دیکھیں جے پی پاور کی ٹریڈٹ پریس کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر سٹوک میں نیگٹیوٹی بنی ہوئی ہے پانچ روپے اسی پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور قریباً ڈھائی پرسنٹ کی گراوٹ سٹوک یہاں پر دکھا چکا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کونٹیٹی کی بات کرتے ہیں تو سیلنگ پریشر یہاں پر بھی سٹوک میں برقرار ہے ڈیلیبربل کونٹیٹی ایک یاون پرسنٹ کے قریب ابھی یہاں پر اٹھائی جا چکی ہے تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں دوستو آپ کے سامنے جے پی پاور کا 15 منٹس کا چارٹ ہم نے لگایا ہویا اگر کل کی کلوزنگ ہم دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں چھے روپے کے قریب کلوزنگ ہمیں کل کے دن دیکھنے کو ملتی ہے آج جیسے ہی مارکٹ اوپن ہوتا ہے یہ دیکھیں اوپر کا ہائی سٹوک بناتا ہے اور ہائی بناتا ہے قریباً چھے روپے پندرہ پیسے کا یہی سے گھراوٹ کا ماحول چاری دکھا اور نیچے کی طرف ایک سٹوک نے سپورٹ بنایا وہ بنایا تھا دوستو پانچ روپے پینسٹ پیسے کا سپورٹ اب دیکھیں یہاں پر پانچ روپے پیچھتر پیسے پر ٹریڈ کرتا ہو نظر آ رہا اور یہ دو لائن آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں سے یہ لائن ایک ریزسٹنس کا کام کر رہی ہے دوستو جیسے ہی اس کو بریک کرتا ہے اگر اور بریک کر کے سٹوک ایک گرین بولش کینڈل بنایتا ہے آپ یقین مانینے اس تو اوپر کی طرف اچھی خاصی تیزی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں ڈیلی چارٹ بیسز پر تو یہ دیکھیں ڈیلی چارٹ بیسز پر لگاتار بولشنیس ابھی بھی برقرار ہے لیکن آج کی کینڈل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ریڈ بیارش کینڈل ہم کو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو جے پی پاور میں ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ نیچے کی طرف بنا ہوا ہے چار روپے تیس پیسے کی طرف دوستو اس سپورٹ پر آپ کو بالکل نظر بنا کر رکھنی ہے چار روپے اور تیس پیسے کا جو یہ سپورٹ بنا ہوا ہے ٹارگیٹس کے اگر بات کرتے ہیں نیکس ٹارگیٹ کیا ہو سکتا ہے تو دیکھئے چھے روپے پچاس پیسے آپ نیکس ٹارگیٹ اوپر کی طرف لے کر سل سکتے ہیں سٹوک میں اگر یہی تیزی برکرا رہتی ہے تو چھے روپے پچاس پیسے کا جو ٹارگیٹ ہے یہ سٹوک اچیو کرتا ہوا دکھائی دینے والا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں پر کیا سٹریٹیجی ہم کو جے پی پاور میں اپنا کر چلنی چاہیے کیا یہاں پر فریش بائنگ کا موقع بنا ہوا ہے تو دوستو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بالکل بھی آپ کو فریش بائنگ ان لیولز پر نہیں کر کے چلنی ہے کیونکہ کافی زیادہ اوپر یہ سٹوک ابھی ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہے تو فریش بائنگ چاہیے بھی تھوڑا بچنا چاہیے لیکن اگر آپ کے پورٹ فولیو میں دکت سٹوک ہولڈ ہے تو آپ اس کو ہولڈ کر کے یہاں پر چل سکتے ہیں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنا نہیں ہے دوستو سپورٹس کا خاص طور سے دھیان رکھیں اور اپنی خود کے انیلائیسز اپنی خود کے ریسرچ آپ کو ضرور کرنی چاہیے انویسٹ کرنے سے پہلے دوستو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو تیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد